مطیقی انجیل بائیس سے لے کے اٹھائیز خدا کی کلام میں یوں مرکوم ہے اور اس نے فورا شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کریں اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چر گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگ مگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گبرا گئے اور کہنے لگے کے بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اسے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین خدا کو شکر ہم چوبیس ہے دوبارہ پڑیں گے میں آپ سب کا جتنے بھیان بھائی آئے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور جو پوری پوری فیملی آ رہی ہیں میں ان کا تیہ دل سے مشکور ہوں آپ لوگ بہت قیمتی ہیں اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت برکت پانے والے ہیں آج اب بڑی برکت پانے والے ہیں ہیلیلویہ خدا ان کا شکر ہو مدی چودوان باپ اس کی چوبیس کی آیت مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈھگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی تھانک یو کیا سنا آپ لوگوں نے مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے کیا تھی ڈھگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج دنیا جو ہے بے شمار مخالف ہواوں کی زد میں ہے اور یہ ہر خاص و عام کے لیے یہ میسج ہے اگر ہم اپنے خاندان پر نگاہ کریں تو ترہ ترہ کے تفانوں نے ہمیں چاروں ترہ سے گھیرا ہوا ہے ماری زندگی کی کشتی جو ہے وہ بلکل بیچ کے اندر ہچکولے کھا رہی ہے اب میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم اس حالت میں سیچوئیشن میں کیا کرنا ہے اور آج کا میسے یہ ہے کہ جب ہوایں مخالف ہوں کیا مضمون ہے جب ہوایں مخالف ہوں جب حالات آپ کی فیور میں نہ ہوں ہر آدمی اس حالت میں تو خدا کا شکر کر سکتا ہے جب حالات نرمل ہوں بھئی مزہ تو تب آتا ہے جب مارے اوپر ہیوی ٹریفک زاری جائے اور ہم اس وقت ایمان میں مضبوط رہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ایمانداروں کے بارے میں بتاؤں کہ جنہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا میں ایک پوائنٹ سے بتانا چاہتا ہوں شہیدانِ کارتش کے حوالے سے اس بک کو آپ پڑھ کے دیکھیں بے شمار ایمانداروں کے اندر جو ہے ان کا مصیبتی آئیں ایک ان دنوں میں لوگ جہاں چھپ چھپ کے دعا نماز کرتے تھے اور انہیں پتا چلا سپائیوں کو کہ اس علاقے میں اس جگہ پہ اس گھر میں کچھ مسیحی ہیں جو کہ پشیدہ دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو جیزس کی تصویر پر تھوک دے گا وہ بجے گا اور جو نہیں تھوکے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا آخر میں ایک ماں بچی اور دو بچے بچے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم سر کلم کروا دیں گے لیکن نہیں سر جھکائیں گے جب حالات آپ کے خلاف ہوں اور اس کے بڑے بیٹے کو انہوں نے نیزہ مارا اور ہوا میں لہر آیا لیکن اس کی ماں کے چیرے پر ایک عجیب خوشی تھی حالکہ ماں کی مامتہ بچے کو دیکھ کر یہ تڑپ دی ہے لیکن اس کی ماں نے کوئی دکھ کا ظہار نہیں کیا اس نے کہا ٹھیک ابھی آپ کا چھوٹا بیٹا ہماری ازاد میں ہے دیکھتے تو کیسے آپ نے مسیح کا انکار نہیں کرتی تو انہوں نے وہی پریکٹس دوبارہ دھورائی زور دار نیزہ مارک اس بچے کو اوپر ہوا میں لہر آیا اندازہ لگائیں گے کس تکلیف میں ان بچوں نے اپنی جان دی تو انہوں نے دکھا اس ماں کی اوپر ذہرہ بھی چیرے پر کوئی داسی نہیں ہے اس کے چیرے پر ایک کروانی اتمنان ہے خوشی ہے شاد مانی ہے اور اس نے کہا مجھے بھی آپ لوگ پتہ کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونا مجھے صرف ایک بار بات کرنے دو اور اسے بات کرنے کا موقع دیا گیا اس نے کہا خداوند میں ترہا شکر کر دی ہوں میرے بچوں نے ایمان میں رہ کر میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی ہے اب میں آسانی سے تیرے پاس آ سکتی ہوں کینڈیو کلیفر جیسس حالیلیویہ مبارک ہے ایسی ماں کے لیے ایسی میں بے شمار کہانی آپ کو بتا سکتا ہوں سٹوری جو سچی باتیں ہیں لیکن میں اپنے کلام میں رہوں گا تاکہ میں زیادہ وقت نہ لے سکوں میرا خیال ہے ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں نو بجنے میں یا دس منٹ میں تین ٹو نائن جو ہے میں نے اپنا میسیش شروع کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ وقت کی قیاد میں آدھے گھنٹے میں رہتے ہیں میں میں کلام کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا آج کا ہمارا موضوع کیا ہے تاکہ ہم بھولنا جائیں جب ہوائیں مخالف ہوں تو اب لکھا کہ خدام نے فوراں سیڈنلی بائی فورس اگر آپ جو حوالا بہن الوینہ نے پڑا ہے بائیسی حیات میں اور اس نے فوراں لکھا فوراں شگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اسے پہلے پار چلے جائیں اور یہ جو جھیل ہے یہ گلیل کی جھیل ہے جسے تبریاز کی جھیل بھی کہتے ہیں نیسرت کی جھیل بھی کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں یہ میں بھی ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ تین نام کیوں تین ناموں سے کیوں جانی بچانی جاتی تھی لیکن زیادہ تار اس کو اس نام سے مشہور تھی گلیل کی جھیل اور آج تک ان مچھلیوں کا جو وہاں پر موجزہ ہوا ایک سو ترپن مچھلیاں وہاں پر پکڑی گئیں پتر سکے وصیلہ سے وہ ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں جھال ڈالا آج وہی وہ کشتی جی ہے وہ گلیل کی جیل جی ہے مچھلیوں کے نام سے پیٹر فش کے نام سے مشہور ہے ہیلیلویہ تو خدامن ہم شکر کرتے ہیں کہ خدامن خدا مشکل حالات میں ہمیں سنبھالتا جیسے اگر میں کہوں کہ کوئی ایسا خاندان ہے جس میں کوئی پریشانی نہ ہو تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیں دو چار ہے اب اس اس سے پیش ترک میں آئے آگے بڑھوں اس جھیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کلیل کی جھیل کے بارے میں اس کی لمبائی چڑھائی گہرائی گلائی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں اس جھیل کی ٹوٹل جو ہے گلائی جو ہے وہ ہے ففٹی تھری کلو میٹر سرکم فرینسس اس کی گلائی جو ہے ففٹی تھری کلو میٹر ہے اور لمبائی اس کی تیرہ کلو میٹر ہے اور چڑھائی اس کی ہم یہ دیکھتے ہیں تھرٹین کلو میٹر اور ڈیپتھ جو اس کی ہے فارٹی تھری کلو میٹر بہت گہری یہ جھیل کلاتی تھی فارٹی تھری کلو میٹر اگر جھیل کے اندر کوئی تفان نہ ہو تو نارملی ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جانے میں دو گھنٹے لگتے تھے اب شکردوں کو جو ہے کئی گھنٹے لگ گئے خدا ہم نے جب ان کو رخصت کیا تو وہ بلکل کہاں پہنچ گئے تھے جھیل کے بیچ میں اور تفان بڑھتا جا رہا تھا اور کشتی تفان کے اندر دبی ہوئی تھی چاروں طرز سے لہریں کشتی کو دبا رہی تھی انہیں اپنی زندگی ختم ہوتے وے نظر آ رہی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسو مسیح نے ان کو کلے کیوں بھیج دیا تو اس کے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا خدا یسو مسیح جانتا تھا کہ آج جن کے سامنے کیا ہوگا کن حالات میں گزریں گی اسی لیے تو اس کا ہم خدا کہتے ہیں کہ وہ ہماری پرابلم کو جانتا ہے جیسے بیت کو اور ان کے جو کروج یا ان کا جو کیپٹن کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا لیکن اسمان کی ہستی جانتی تھی کیا ہونے والا ہے اور خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں مارا میرا ایک خادم بیٹھا ہوا ہے حالیلویہ پالوس کی وجہ سے دو سو تریپن جانے ٹھیک ہے اگر کسی کو یاد یاد دو دو سو تریپن جانے اس کی وجہ سے بچ گئیں ہم یو آر ویری ویری سپیشل یو آر ویری ویری یونیک آپ جس علاقے میں ہیں آپ اس پورے علاقے کو چینج کر سکتے ہیں دو یا بچیشل یا بچیشل یا بچیشل یا بچیشل کنٹریری کا مطلب اپوزٹ مخالف تو مخالف ہوا کا کو ہم چند لفظوں میں کیسے اس کو جیس کی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں جو بہن بھئی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں پہلے میں اس جیل کے بارے میں بتایا کتنی لبائی چڑھائی گھرائی میں نے بتائی اور اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ مخالف ہواوں سے کیا مراد ہے مخالف ہواوں سے مراد ہے زنگی میں بے شمار کیلیجنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مین وڈ کیلیجنز کیلیجنز اور نمبر دو ٹرائلز جہاں ہماری زنگی ٹرائلز میں سے گزر رہی ہوتی ہے ورس سیچویشن ٹرمائل ڈسکم فارٹ یعنی ہم جیسے سب لوگ ایزی زون میں ہم رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نرم گدوں پہ رہنا چاہتے ہیں گرمی کے اندر جو ہے ایسی میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا ہماری ایزی زون ہے پتہ تو تب چلتا ہے جب ہم ان علاقوں میں جو جائیں جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا ہو جہاں کلام سنانا مشکل ہو اپنوں میں تو ہم ڈائرٹ جیسے میں کلام سنا رہا ہوں لیکن پتہ جب چلتا ہے جب آپ سڑک پہ جا کے کلام سنائیں ماری روحانیت کا تب پتہ چلتا ہے اور خدا مند خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں بروکن فیملیز لاس آف جاب سکنس کرزہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مخالف ہواوں کو زہر کرتی ہیں ایک دفعہ کا ذکرہ میں وہ لاکے کا نام بھول گیا ہوں شہر کا نام بھول گیا ہوں میرا خیال ہے کہ اگر میں غلطی نہ کروں تو یہ امریکہ کے پل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب پل بنایا گیا اور اس کے ازمیش کا وقت آیا پہلے لائٹ ٹریفک کو اس پہ سے گزاری گئی تو پل قائم رہا جب اس پل پر سے ہیوی ٹریفک بڑے بڑے ٹریلر ٹرک اس پر سے گزارے گئے تو وہ بیٹھ گیا تو میری اور آپ کی روحانیت کا بھی اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ جب ہمیں چاروں طرف موت نظر آ رہی ہو ایسے لگ رہا کہ جیسے خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے مارے بچوں نے ماں باپ نے بہن بائیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے چاروں طرف تاریخی ہے بیماری ایسے لگ رہا اس تک خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو اپنی ہم روحانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آگے چل کے بھی شیئر کروں گا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے اکثر ہم نے یہ سنا ہے مشکلیں ہمیں بڑی لذر آتی ہیں خدا کہتا اپنی مشکلوں سے کہہ دو کہ ہمارا خدا ہم سے بڑا ہے یہ باتیں کہنے کو تو سان لگتی ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم مشکل سمندر کی تہہ میں سے گزر رہے ہوں چاروں طرف سے ہمائیں ہمارے مخالف ہوں اور ہماری مخالفت کی جا رہی ہو اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہمائیں ہمارے خلاف ہوں ایک شیر آپ لوگوں نے سنو گا میرا خیال علامہ قبال نے جا کہا ہے جو آج کے مسمون کے ساتھ میں اتنا زیادہ تو نئی جاندہ لیکن بعض اوقات میں جب کوشش کرتا ہوں تو کوئی چیز میرے زیر میں آ جاتی ہے تو میں شیر کرتا ہوں آپ سب کو پتا ہوگا تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا آئے اکاب تندیے بادل بادے مخالف سے نہ گھبرا آئے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو کتنی بڑی بات شاعر مشرق نے کر دی یہ بیبلیکل بات ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوا یا نہیں ہوا مردہ مشلیاں اور زندہ مشلیاں مردہ مشلیاں کیسے ہوا میں چلتی ہیں پانی میں پانی کے بہاؤ میں چلتی ہیں جس طرح پانی لے جاتا بیسے بیہ جاتی ہیں کیوں بھئی اس لیے کہ وہ مردہ ہیں اگر آپ مردہ تو ابلیس اپنا ریموٹ کنٹرولرز نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جہاں وہ کہے کہ ہم جائیں گے ہم ابلیس کے بہاؤ میں بیہ رہی ہیں آج دنیا ابلیس کے بہاؤ میں بیہ رہی ہے زندہ مشلیاں کیسے تیرتی ہیں بھئی اپوزٹ پانی کے اپوزٹ تیرتی ہیں آپ پانی کا مقابلہ کرتی ہیں یہ جو مسائل ہیں بیماریاں ہیں اور طرح طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں ایک خادم نے کہا کہے خدا میں یہ دوار نہیں کرتا کہ دکھ مجھ سے ہٹالے بلکہ دکھوں کو سہنے کے لیے میرے کندوں کو مضبوط کر دیں حالیلویہ تو آج کے مضمون کے مسئلہ سے ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں بہت ہمیں برکت ملنے والی ہے اپنے دل کے ڈھکنے کو کھول دیں بہت عرصہ پہلے یہ اگزیمپل میں نے دی تھی کہ ایک خاتون کا بچہ بیمار تھا اور وہ حکیم کے پاس گئی اور حکیم نے کہا جب بارش ہو تو اولوں کا پانی جو ہے اس میں جو گرے گا وہ لے کے آنا بارش ہی بار اس نے دیش کی بھی رکھ دی جب وہ کٹھا کرنے کیلئے گئی اٹھانے کی دیکھا کہ دھکنی ہم اپنے دھکن کو تار دیں ہیلیلویہ آپ نے دل کے دھکن کو تار دیں تا کہ کلام کا ایک کترہ ہماری بڈی میں بیتا ہوا ہماری بیماریوں کی جگہ پہ چلا جائے ہمارے خاندانوں میں چلا جائے جب ہم اپنے گھر میں جائیں تو ہمارے گھر کا محول بدلہ ہوا ہو ہوا آج ہم بہت کو یہاں تلی کے جانے والے ہیں ہم بہت کچھ پا کے جانے والے ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم ان مخالف ہواں سے نہ گھبرائیں اب خدا مند میں نے بتایا کہ وہ سب جانتا تھا کیوں سب جانتا تھا اس لیے کہ وہ آل نوئنگ ہے اومنی سنٹ ہے وہ سب چوتھے آپ کی بائبل میں میری بائبل میں لکھا کس پیر خدا مند یسم سی ان کے پاس گئے رات کے چوتھے پیر گئے اور کیفی گھنٹوں کے بعد کیونکہ ان کی کشتی آگے بڑی نہیں رہی تھی تفان تفان اتنا تیز تھا کہ وہ کشتی چلانے کی اپنی پوری کوشش کی انہوں نے پترس جیسے ماہر جو ہے ماہی گیر وہاں پر موجود ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ تفان کا مقابلہ کریں لیکن وہ بے بس ہو گئے جب ہم بے بس ہو جاتے وہ وقت یسو کا ہوتا ہے جب میں ختم ہو گئی سارے راستے بند ہو گئے خارج یمداد ختم ہو گئی تو پھر یسو کا وقت ہے جب ڈاکٹر کہ دے دیرز نو ہوپ تو وہ وقت یسو کا ہے جب تک آئیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے کا زندگی کیا ہے لائف جب کرائیسس میں سے ہم گزر رہے ہیں ابھی کرائیسس ہیدراباد ہی ہوتا ہم پہلے ہماری ٹانگے لڑکرانی شروع ہو جاتی پھر ڈھونڈوں کے ساتھ میں سے دعا کرائی جائے تو اگر ہم اس وقت خودی جھوکے دعا کرنا شروع کر دیں کہ خدا خدا تو میری مدد کر رہے ہیں تو میں تین باتیں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں جب ہوائیں مخالف ہوں تو تین باتیں ہم سیکھتے ہیں پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں سیلف کپیسٹی کیا مطلب بوردو میں سیلف کپیسٹی کا مطلب کیا ہماری اپنی جو اندر ہماری جو جگہ ہے اپنی روحانیت کیا میار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور خدا مند خدا چاہتا کہ یہ میں نے پہلے دو باتوں سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ ہم اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی بڑا ایسا کوئی ایسی بڑی کٹے ہوئے ہیں یا ایسی حالات یا ایسا بدروغ رفتہ کوئی آجائے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہماری روحانیت کا کم کتنے پانی میں سردرت کیلئے سارے دعا کر لیتے ہیں تو پتہ تب چلتا جب آگے کوئی آپ سے زیادہ پاور آرہ کھڑا ہو جی ہاں پڑھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں امال انیس باب تیرہ سے سولہ تک اگر بائبل آپ لے لئے کریں اکثر کہتا ہوں بائبل پیچھے پڑی ہیں تو ہم بائبل نکال کے اس والے کو ضرور پڑھا کریں امال تیرہ باب نو انیس باب اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداون یسو کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسو کی پالوس منادی کرتا ہے اور میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں اور سکوا یہودی سردار کاہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسو کو تمہیں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے جب ہمارے سامنے جب مشکل باتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ خدا کا خادم تھا میرے ساتھ خدمت کے لئے جایا کرتا تھا اور دیلی کلونی کا یہ واقعہ ہے اس نے دیکھا کہ جیسے بردہ جبیت کرتا تو ہم بھی میں بھی ایسے کرتا ہوں تو اس نے بدرو کو حاصل تو کر لیا لیکن اب نکلنی نہیں اسے اب وہ نہ تو بدرو سے جان چھڑا سکتا ہے نہ اس گھر کو چھوڑ سکتا ہے تو یہ تو ان کا حالت ہے کہ وہ چھوڑ چھڑا کے ننگے بھاگ گئے لیکن وہ آدمی اپنی بات کو رکھنے کے لیے اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ بھائی جتنی جلدی آپ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ ہیں آپ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے اس کا نام کیا بتایا گیا ہے اگر آپ نے سنا گوھر سے ہم ایسے بیٹھے ہوتے لگر سنتے نہیں دھیان سے یہ سردار کہن ہے اور یہودہ سکوہ اس کو بتایا بڑے لوگوں کا یہ کام ہے تو چھوٹے لوگوں کا کیا ہوگا اور یہ لوگ جو تھے کیا کرتے تھے یہودہ سکوہ کے بیٹے سردار کہن کے بیٹے یہ سب سے افضل جو ہے آہ ایریا میں آتے تھے ان کے بھی آپس میں اندر کے مختلف نمبر ون پہ کون ہے نمبر دو پہ اور نمبر تین پہ کوئی یودیوں کے اندر بھی مختلف قسمیں ہتی جیسے ان کے اندر ہندو عزم میں ہوتی ہیں اور شودر کلاس جو بڑی کلاس برہمن ہوتی ہے اور شودر سب سے سوٹی ہوتی ہے تو اسی طرح سے سردار کہن جو ہوتے تھے یہ اپر کلاس میں گنے جاتے دے اور ان لوگوں کو جازت تھی کہ یہ جادوگری سیکھنے کے لیے بند قبروں میں بیٹھ کر قبالہ کیا کرتے تھے اور اس میں رہ کر ان چیزوں کو اپنے قابو میں کرتے تھے لیکن خدا وہ نے ان کو خدا کے خادم کے سامنے فیل کر دیا کیونکہ خدا اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے یسو مسیح کے سامنے متی بائیس باب اس کی ٹھائی سیعت سے لے کے آگے پڑ لیں کہ وہاں کہتا ہے یسو کہتا ہے تو بالز بول کی مدد سے نکالتا ہے تو یسو کہتا اگر میں بالز بول کی مدد سے نکالتا تو مارے بیٹے کس سے نکالتے ان کے بیٹے بھی وہ کرتے کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا یہ بالز بول سے نکالتا باقی ان کے مطلب کا جواب دینا چاہ رہا تھا تو اب خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر اپنی سپرچویلٹی کو گرو کریں ہمیں پتا چلے کہ ہم کس مقام پر ہیں تو پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا تو نو آور سپرچویل کپیسٹی اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا کوئی مریض آجے تو پھر ہماری جیاس سیچویشن ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے بادری یکوب لالدین ان دنوں میں ہمارے سیمٹی فور گارڈن چرچ میں ہوا کرتا تھا اور کنمنشن ہو رہی دی اور چانک بدروہوں کا حملہ ہو گیا لوگوں کے اندر اور نانسمن چرچے کی اوپر سے پلبر سے جہاں کہیں بھی ہے وہ نیچے اتر کر آئے جیسے میں اس بات کی تردیر ثابت کر رہا ہوں کہ جیسے یہ لوگ بھاگے تو ایک آدمی دعا کر رہا اس کے پر اور بدروہ آگے سے بول دی تو کون ہوتا ہے میرے پر دوا بلکل یہ نفاظ سے تو اس نے کہا کہ میرا نام بھی اس نے کہا برد جوید دل کو بلائیں آپ اور جیسے میں نے اس کو جھڑکا وہ نکل گئی میرے لئے حقی کا جو پروگرام ہوا بھائی جیمس دین انہوں نے شکر کرتے ہیں ایسے خادموں کے لئے جو ہماری کلیسیہ میں ہیں چاہے ان کو چرچ میں جگہ دی جائے یا نہ دی جائے خدا جہاں ان کو چاہتا ہے اپنے جلال کی ہوا جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے ہالیلویہ ہم کسی کے وہ اس کے قبضے میں نہیں ہیں ہم ازاد ہیں اپنی ازادی کو انجائے کریں لیکن دعا روزے میں ٹھہریں ایک اور حوالہ کہ میں نے سردار کہن کے حوالے سے بتا دیا اس کی زندگی کے حوالے سے بتا دیا خدا نو آج بھی ہمارے درمیان موزاد کرنے والا مرکز نو باب سترہ اٹھارہ ہے یہ بہت دو قیمتی حوالے میں نے آپ کے ساتھ بتائے سامنے شیئر کیے کہ یہاں سے ہم پتا چلتا ہے کہ ہماری جو روحانیت ہے وہ کیا ہے تو آج آپ کا جائزہ لے آپ پہ مانے سے نہ پہیں کہ ہم روحانی طور پر کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہئے مرکز نو باب اور اس کی ستروی آیت سے اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکتا جاتا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ سے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے اس نے جواب میں ان سے کہا آئے بے تقات قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح جب تک حیات رہے خدا مند ان کو ہی ترینن کرتا رہا خدا مند خدا ان کو سکھاتا رہا اور جیسے ہی اس نے زمین کو چھوڑا اسمانی مقام پر چلا گیا جو زمین کا کام تک ختم ہو گیا اسمان پر گیا تو پھر اگر آپ مطی دس باب اس کی پہلی عید کو پڑی تو آپ کو پتہ چلے گا گسپل اور میتھیو چیپٹر ٹین ورس ون پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاز بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا نمبر ون کیا ہے بارہ شاگردوں کو بلایا اور نمبر ون کیا دیا ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں تو یہ خدا یسو مسی جب آسمان پر چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں شگرد جو فس گئے اور کلام بھی کہتا ہے کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا شگرد اپنے سار سے بڑا نہیں ہوتا یہ خدا کا کلام کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سکھیں تو شگرد نے لگ جا کے پوچھا بھئی جیزس ہم اس بدرو کو کیوں نہیں نکال سکے اس کے اندر اپیلیپسی بدرو مگرتا تھا اور کب بھر لاتا تھا اور بری حالت تھی اس کی تو اب جب وہ آیا تو اس کے شگرد نہ نکال سکے اور خدا من یسو مسیح نے اس کو جھڑکا تو وہ وہاں پر زمین پر پٹھ کر بہت بری حالت اس ہوگی لوگ نے سمجھ شاہد مر گیا ہے یہ بائبل میں بہت بڑی ایبل سپیرٹ تھی اس کے اندر جو گنگی اور بیری روح کو بھی نکال اس کو بھی ہم نے دیکھا تو میں نے پہلا پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس موجزے سے ہمیں اپنی روحانیت کا پتہ چلتا ہے خدا من چاہتا ہے آج دنیا دکھ میں ہر گھر میں عذیت پریشان ہیں دنیا میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے ہم شاید سوچے چلو ہم تو ٹھیک چاہ کہ ہمیں کیا ضرور ہے خدا من چاہتا کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں کلام مقدس میں لکھا ہے رومیوں آٹھ باپ دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹیوں کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ رنگی کی روٹی ان کے پاس لے آئیں تو آج خدا کے بیٹے پتہ نہیں کس سیاست میں پڑے ہوئے ہیں تو خدا من چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے نکل کر خدا من کے پاس آجائیں اور شگردوں نے جب پوچھے ہم کیوں نہیں نکال سکے تو خدا جس میں کیا جواب دیا تھا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی تو اگر آپ اپنی سپیرچول کپیسٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے جو مسیح کے لفاظ میں دعا میں جھکنا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے ہمیں کلام پڑھنا نہیں بلکہ میڈیٹیٹ کرنا ہے اور صرف میڈیٹیٹ نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اپنی سپیرچول کپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں پہلے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنی کپیسٹی کا پتہ چلتا سپیرچول کپیسٹی کا لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی کپیسٹی کیا ہے اگر آپ دکھ میں مسئیبت میں ہیں خوشی میں آپ آپ کو سب ملیں گے تو خدا من خدا آر یہ چاہتا ہے کہ جب لوگ جو مارے ساتھ چلتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے بہت قریب ہیں ہمارے گہرے دوست ہیں جب دکھ مسئیبت ہم پر آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہم نوالا ہم پیالا ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے تجربہ ہے اس بات کا جب میں ہسپٹیل میں داخل تھا مجھے کسی کو بلایا یا پتہ چلا تو کیا کوئی آپ کا حال پتہ کرنے کی جائے تو میں آج باش کاف لفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ کا دکھ میرا دکھ میرا دکھ آپ کا دکھ ہے ہم اس کو بانٹیں ہم کلے اپنی زندگی میں خوش نہ رہیں کلام بھی بتاتا کہ ہمارے بہت سارے عزام مل کے ایک عزب بنتا ہے اگر پاؤں میں درد ہوتی ہے تو ہاتھ کیا کرتے ہے ہاتھ کیا کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے آج کا ہاتھ پہنج جاتا ہے کاش کہ ایسا محول ہماری کلیسی ہمارے خاندانوں میں دعائی گروپوں میں بن جائے جو بھی خدا ان کو بھی آج کے کلام کے وسیلہ سے برکہ دے آج کا موضوع کیا تھا جب ہوا مخالف ہوں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حالت میں دیکھیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیتے یا ہم کیلہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جلدی سے یہ عوالہ پڑ دے لکا پندرہ باپ گیارہ سے ست رہ تک پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال مطاوں نے بانٹ دیا اور آپ نے حوالہ لوڈ کر لیا مقصر یہ کہتا کافی پینسل لے کے آیا کریں لکھا کریں یہ ہی تمہاری روحانیت کا میار ہے اسی سے ہم روحانی طور پر بڑھتے ہیں اگر ہم کلام سن کے چلے جائیں گے تو جا سنا ہو تو وہی کا بہی رہ جائے گا مارے ہم اپنے دماغ کے بھروسہ نہ کریں میں بھول جاتا ہوں مجھے بار بار حوالے یاد کرنے پڑتے ہیں میں بھول تو نہیں کیا پہلے زبانی یاد کرتا پھر مشہ کرتا ہوں تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دولت تھی مسرب بیٹے کے پاس سارے دوست جب دولت ختم ہوگی تو سارے بھاگ گئے کون رہا اس کے پاس ہے کیلہ رہ گیا اور وہ خراخ آنے لگا جو کہ جانوروں کی خراخ آنے لگا یہ حالت ہو کہا دولت من کہا یہ حالت آگئے سارے جان پچان اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے سوروں کے ساتھ رہتا تھا سوروں کی خراخ آتا تھا ایک دن خدا کے رون سے مسا کیا لکھا ہے جب وہ اپنے ہوش میں آیا یہ تو شکر انہوں ہوش آگیا آج کل لوگ انہوں ہوش بھی نہیں آندہ آج کل لوگ انہوں ہوش بھی نہیں آندہ تو خدا کا شکر ہے کہ جب بھوکا مرنے لگا تو انہوں ہوش آگیا انہوں پتا چلیا کہ میں کتھ خلوتا ہوں تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ نے فیصلہ کرنا کہ ہمارے بہن بھائی دوست جب ماری مصیبت ہوتی ہیں وہ مارے ساتھ کھڑے ہوتے یا نہیں ہوتے خوشی میں خریف کرنے سے بھی نہیں ہٹیں گے تو اس لئے آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور آپ کو خوش کرنا چاہتے کہ چلو برگر پارٹی کا کوئی ہو جائے اور کوئی پیزا کا مسئلہ پر چاہتے کل بنی جائے بھی تو ہم آج بھی خادموں کو جی ہے اس طرح سے لوگ بہت سارے جو دولت مند ہیں خادموں کی بات تو چلو ٹھیک کسی حد تک لیکن عام فیم کی میں بات کر رہا ہوں جو بہت دولت مند ہیں ان کے دولت پر بہت بھروسہ کرتے ہیں ان کے دوست بھی بہت سارے ہیں جو گریب ہوگا اس کو کوئی پروار نہیں کرے جا اس دس باب کتیس اور سیرے کے چونتیس آہ تک پڑھیں میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر یہ لکھ ہے کہ ایک آدمی جو یروش علم سے یریوں کی طرف جا جا اب اس کا پہلی بات ہے کہ یروش علم کا مطلب کہ سلام نہیں کہ جا یریوں کا مطلب جس کے لانت میں دی گئی ہو تو یروش علم سے لکھ خدا کے گھر سے جا رہا تھا اور رات میں ڈا کو میں پھنس گیا اور کتنے لوگ اس کو ملے تے جنگی سے ہی اب کتنے لوگ اس کے سپاس آئے تو گزرے تی رکو مور سے جنگی سے بزار دے کہیں اور لاوی وہ بندی کی گزرے گزرے خون میں لطبہ تمہیں چھوڑ دیا اس کو میرے ایک وہاں پر ایسا گزرہ جو کہ سام پھری گزرہ اس لئے آج جا جا گوٹ سمارٹن نام یا بائی مشور ہے اور اس نے کہا کہ میں سارا کرجہ پر لے کے آسکڈل لے گیا اور اس لاز کرایا باقی اس کو پیسے بھی دیئے کہ میں دبارہ ہوں گا تو میں اس کا دوبی کروں گا وہ سام پورا کروں گا ایسے ہی جیسے نے مجھے کرتے ہیں ہم دوسروں کی مسئیبت میں کتنا سام لکھتے ہیں آج پہلا فائنڈ آم نے سکھا we know our spiritual capacity we know others capacity ہم دوسرے لوگوں کے capacity کو جانتے ہیں اب اکر دیزی سے بھار رہا ہے تیسرا پوائنٹ ہم اس نتیجہ سیکھتے ہیں we get new revolution ہمیں نیا مطاشقہ ملتا وہ کیسے چوتھے پہر خدا نیجی سمسی چلتا ہوا ان کے پاس آیا میرے ساتھ رہیے گا آج چند بات دیں جو فیس بک پہ ہیں آٹو بلی یہاں دیکھ رہی ہیں خدا نام سب کو گھروں پر تا دے تو پہلے انہوں نے دیکھا کہ مسیح یسو نے پانچ روٹیوز پانچ ازار کو پھلا دیا یہ موتا انہوں نے دیکھا کہ خدا نیجی مسیح نے بیماروں کو شبا دی اندوں کو شبا جو پانی بھی چاہ سکتا ہے اپنے ذن پر زور رہی اس سے پہلے یہ تجربہ کو نہیں ملا یہ تجربہ اس وقت ملا کو نیا مکاشوہ جب وہ مسیبت میں گرے ویتے موت کو دیکھ رہے تھے چارہ تر سے مسائل تے مسیبت کی تکھوڑ گیرہ باتا کشتی ڈوب بچ ہالیلویہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کہ اپنے آخری بات کہ میں کلام کو منٹ کرتا ہوں اور جمعہ عارض کے بارے میں سب جانتے جزیرا پتم میں اس کو ڈالا گیا جب وہ انسان مشکل حالات موتا اگر اس کا اپنی رمانیت کا پتہ جلتا یا وہ جزیرا پتم میں ڈالا گیا اس دوسروں میں کیا کہتے تو کالا پانی کالا پانی اس لئے کہا جاتا کہ بہت بڑے کرمینل مجرموں کو بھیجا جاتا ہے یا وہ آج صاحب اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن جب وہ خدا کے سامنے اس میں پہلے بامر ہویا تھی لگا خدا کے خدموں میں مرداز گر گیا جب ہم خدا کے سامنے گر جاتے ہیں تو پھر مکاشقہ ہمیں ملتے ہیں آلہ اللہ وہ جزیرا پتمس میں اس لئے ڈالا گیا تا کہ وہ مکاشقہ کی کتاب لے سکیئے اگر وہ مسیمتوں میں سے نہ گزرتا آپ جان دیکھئی یہی ہونا جیسی سنسی کے بارہ سکردوں میں سکرد ہے اس کو پہلے تبتے کنائے بھی ڈالا گیا بہا سے وہ پچی کیا انہوں نے سوڑیا کہ یہ بزرگ آمی ہے کہ میں اس کو خوڑ دیتے تو کالے پانی پانی دیتے جیسا پتھر نے دیکھ تیر ٹائم ہی کہ میں پتھر سن کے لائے دیتے تو وہاں پر لوگ جو اپنی ختم کر دیتے اور اس کو بھی وہاں پر بیٹیا گیا اس ہی مقصد ہے کہ یہ بھی آسلہ سا اپنی جان دیتے اور یہ تکیبر نائنٹی فائی اس لیے اس کو وہاں جزیرہ پتھر نے بیٹیا گیا دو بیٹیا ہے اور اس کو یہ ہے جب ہاں سے ازادی مل گئی تو نائنٹی ایٹ میں ازادی مل گئی اور ہنڈرڈ اس بی میں اپنی جان دی افضل سمیں آکار اپنی خدمت سنو کی آج ہم نے کیا سکھا ہے جب ہوائیں وہ خال ہم اس اتنے جو مشکلات رکھنا نہیں ہے اگر آپ مشکلات وہاں سے گزر رہے ہیں تو میرے پاس خوش کبھی سنانا چاہتا ہوں اگر مشکلات سے گزر رہی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یسو آج اس وقت آنے برا ہے آرے تو یہ اپنی جو موسیقی آرے آلہ 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 اللہ 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 ہم مشکلات مدی کرنا ہے آر پیش آنے آلہ آلہ شبیل خدا مشکل حیمان بسروں کو دکائیں ہر کران کی سکر بزارے کیلئے اور بیماروں کیلئے کیونکہ ہاں پر آئے ہم دعا کریں جیسے بانے shepherd ہم سب پڑے ہو جائے ہم سب پڑے ہو جائے اور یہ ہمیں کہ اس کا آرせて یہ گاہار چہم پڑے ہیں سب اپنے آنکھیں یسیو کی طرف رکھات اس وقت ایمان کے بانی اور کامل گندے والے موسیقی